آج کی جو یہ بڑی خبر ہے کہ نیتن یاہو کے گھر پر حملہ ہوا لیکن وہ خود وہاں موجود نہیں تھے ان کی وائف بھی نہیں تھی آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کوئی ایسا ٹارگٹ بڑا ٹارگٹ حماس اور لبنان مشترکہ طور پر ظاہرے جو وہاں پہ حزباللہ کے لوگ ہیں وہ کلیکٹیو ایفٹ کے تھوڑ کوئی بڑا ٹارگٹ اچیف کریں گے ان ٹرمز آف ازرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بیکھیے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج حزباللہ نے صبح یہ کاروائی کی تھی مقامی وقت ساڑی دس وجہ کے قریب حیفہ کے اندر جو ان کی رہائشتہ ہے جو کہ بہت بھی سیکریٹ ہے اور جس کی بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے بہت زیادہ سیکیورٹی کے اندر ہے اُس پر ایک کامیاب ڈرون کا اٹیک ہونا یہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ مدامتی تنریموں کی کامیابی ہے کہ نہ صرف یہ نہیں کہ نیتانیاہو ہلاک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ ان کا ڈرون وہاں تک پہنچنا اور اس کو جا کے نشانے تلگنا اور ایک وہاں پر پھائی اوفیشل وہاں پر مارا گیا ہے جو ان کا سینئر اوفیسر تھا وہاں پر جو وہاں کی رہائشتہ پر تھا تو یہ ایک بہت بڑی مجموشتوں کامیابی ہے اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آئندہ سوچر میں کچھ ایسا ہو سکتا دیکھئے یہ جنگ ہے اگر اس جنگ میں بائی چانس اگر اسرائیل کو یا یا سنوار جو ہیں وہ مل جاتے ہیں میدان جنگ میں وہ لڑتے ہوئے اور پھر وہ شرید ہو جاتے ہیں اس میں کوئی اسرائیل کی کامیابی تو نہیں ہے لیکن البتہ یہاں پر یہ ضرور ہے کہ اب ان شہادتوں کے بعد راستہ کھلا ہوا ہے سارے آپشن میز کے اوپر ہیں اسرامی مرامت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اس سے بڑے آپشن سے اوپر جانے والے ہیں اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمام آپشن ممکن ہے کہ وزیر دفاع جائے ممکن ہے کہ نیتن یاو لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس وقت اور کس طرح یہ ہوگا یہ ابھی قبل از وقت پر کہنا کہ آیا کہ ایسا ہی ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا ممکن ہے کہ اس سے بڑا کارنامہ ہو جائے یہ بھی ممکن ہے یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ طویل مدتی جنگ ہے جو کہ بڑی صبر آزما جنگ ہے مدامتی تحریکوں کے لیے حماس اور عزباللہ جیسی تو طریقے ہیں جو اس وقت بڑی قربانیاں دے رہی ہیں اور قربانیوں کے ساتھ لیکن آپ نے اچھی بات کہی ہے ایک لفظ آپ نے اختیار کیا کہ طویل جنگ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طویل جنگ جو ہے یہ مشرق وستہ کے لیے اور ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ طویل جنگ جو ہے یہ بیر کی جا سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سرٹن پوائنٹ پر آ کر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نیگوسیٹ کرنا ہی پڑے گا یہاں دیکھیں یہ بھی اس کا جواب بھی ہمیں وہ کلی مل گیا ہے جس وقت یایہ سنوار شہید ہوئے ہیں اس کے بعد سارا دن حماس کی قیادت جو ہے وہ حلاس میں تھی اور یہاں پر بڑی طویل گفتگو کے بعد جب خلیل حیہ نے پہلا اسٹریٹمنٹ جاری کیا ہے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ بغیر فلسطینی قیدیوں کے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا اب اگر بارہ تیرہ مہینے کے اندر ابھی تک ایک ہی لائن کے اوپر ہم بیٹھے ہوں ہیں اور اس کے اوپر وہ اسرائیل مسلسل جو ہے وہ پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات دنیا کو بھی سمجھ دیری چاہیے کہ جب تک فلسطینی قیدیوں کا ہے ٹرانسفر نہیں ہوگا جب تک تبادلہ نہیں ہوگا دنیا کی کوئی تازہ جس مارکے کو نہیں روک سکتی یہ مارکہ ایک تاریخی ایک مارکہ ہے جو آج سے پہلے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا جو سات اکتوبر کو ہوا ہے اور یہ صرف طوفان اکسہ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف فلسطین کا نہیں یہ پوری ایک اس نے پوری انسانیت کو بیدار کر دیا ہے اور اب یہ اپنی اگلی جہتوں کو تیہ کرتا ہو آگے بڑھا آئے جب تک ترائیل یہ سمجھتا ہے کہ جائے اتنمار کو قتل کر کے چاہے تو حماس ختم ہوگا لیکن میں بتاؤں آج سے وہ نوے ساتھ پہلے حماس کے جو روحانی پیشوہ ہیں شہید عزد الدین کا سام جب ان کو قتل کیا گیا تھا تو بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو سلسطینی مضامت ہے وہ ختم کر دی گئی لیکن مضامت آگے بڑھی اور اس نے آگے چل کر حماس کی شکل اختیار کر دی اس سے پہلے شہید فتش اکازی کو شہید کیا گیا شہید احمد یاسین کو شہید کیا گیا جی جی بلکل ایک لمبی فیر اس سے بلکل درست فر بارے